اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن کزین ویدو میں احمد اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے لے آئیوں ایک زبردستی ریسپی جی چکن تکہ بوٹی سٹیکس سو ایزی اور چھٹ پر تیار ہوتی ہے پین کے اندر ہم تیار کر کے دکھائیں گے اگر آپ ابھی تک یہ بہانہ لگا رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی وہ لوہے کی سٹیکس نہیں ہے یا اس کی کوئی ہنگیتھی نہیں ہے کوئی لے نہیں ہے تو وہ بہان آپ کا ختم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں جنجر گالک پیسٹ ڈالا جو میں نے فریز کیا ہوا تھا ریڈ چلی ڈال دیں گے ابھی یہاں پہ ہم سالٹ ایڈ کر دیں گے اور یہ تکم سالہ پوڈر ایڈ کر دیں گے سرکہ ایڈ کریں گے ساری کونٹیٹی میں ساسا منشن کر رہی ہوں یہاں پہ بلیک پیپر ایڈ کر دیں گے لیمن جوس جائے گا اس کے اندر جو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ ایک یومن یعنی زیرہ ہم ایڈ کریں گے اور یہ کشمیری ریڈ چلی ڈالیں گے اور اچھا اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم گارلک پیسٹ ڈال دیں گے یہ اپشنل ہے آپ کے پاس اگر ہے تو ٹھیک ہے دروائیس یہ بھی اپشنل ہے سوہے سوس اور گارلک پیسٹ آپ کی اپشنل ہے اور یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ چکن کی اتنے بڑے پیسز ہم نے کٹ کر لینے ہیں کیوبز میں میں نے یہاں پہ چکن بریسٹ لیے ہیں اور یہ میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی آئٹ کروں گی تھری میں نے چکن بریسٹ لیے ہیں اور ان کو اس سائز کے کیوبز میں کٹ لیا ہے اب ہم بہت اچھی طرح یہ سارے جو ہم نے سپائسز ڈالے ہیں ان کو اس کے اوپر لگا لیں گے ہاتھ سے لگانا ہے تو اب ہاتھ سے لگا لیں اگر سپون سے لگانا چاہتے ہیں تو سپون سے لگا لیں باقی ہم ان کو یہ جو سٹکس ہیں بہت ایزلی مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں یہ گیلے اس لیے کہ میں نے اس کو پانی میں ڈپ کیا ہوا تھا اس کو ہم نے ساؤس پین میں پکانا ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا گیلہ کر لیں یہ چکن ہم میرینیشن کے لیے ون آر تک ہم اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ میں نے تھوڑے سے ویجیٹیبل یعنی شملہ میرچ کاٹ لیے ہیں کلر میں نے اس لیے ڈیفرن رکھے تھوڑا اچھا لگے تو یہ چکن ہمارا اگر گرمی ہے تو آپ اس کو فریج میں ہی میرینیٹ کریں تو ادروائز یہ پانی چھوڑ دے گا کیونکہ اس میں سارٹ ہٹ کیا ہوا ہے باقی آپ یہ دیکھتے جائیں کہ میں ان چکن کو سٹکس کے اندر کیسے ڈالتے ہیں آپ کو اور سے دیکھیں میں نے دو تین سٹکس بنا کے آپ کو دکھائی ہیں کہ کس طرح ہم چکن کو سٹکس کے اندر ڈالیں گے تاکہ چکن اس کے اندر بیلنس رہے کوئی سائیڈ اس کی زیادہ یا کم نہ پکے کچھی نہ رہ جائے یا اس کے اندر کوئی بہت زیادہ یہ ہار نہ ہو جائے یا پانی نہ چھوڑ دے تو یہ آپ نے ساری چیزیں نوٹ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹپس بھی بتاتی جاؤں گی کہ ہم کیا کن چیزوں کا خیار رکھیں تو ہمارے چکن بھی بہت اچھے جوسی اور ٹینڈر بنے یعنی کہ وہ بلکل ہار نہ ہو اور بلکل کچھے نہ رہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ان کے ذریعے میں ڈسٹنس رکھنا ہے اس لیے کہ یہ ان کو پکنے میں مدد دے گا اب اس طرح کی ہم چکن کی سٹکس بنا لیں گے اور یہ ایک اور میں آپ کو بگنا کر دکھاتی ہوں کہ اگر تھوڑا تھن پیس ہے تو اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے باقی آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ کا اگر چکن زیادہ ڈرائ ہو جاتا ہے یا ہارڈ ہو جاتا ہے یا پانی چھوڑتا ہے تو وہ کیا وجہ ہوتی ہے جی ایک تو ہم اگر گرمیاں ہیں تو چکن کو میرینیٹ کر کے باہر رکھ دیں تو پانی چھوڑ دیتا ہے اور وہ بلکل بھی صحیح میرینیٹ نہیں ہوتا اور اچھا نہیں پکتا دوسرا ہم اگر چکن کو میرینیشن میں اس میں سرکہ ڈالیں گے تو ہمارا چکن بہت اچھا ٹینڈر ہو جائے گا اور بہت جلدی پک بھی جائے گا اور تیسری چیز جو ہمارا چکن پانی چھوڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو پکانے لگتے ہیں تو ہم نے جو فلیم ہے اس کو لو نہیں کرنا فل اس کو آن کر کے فلیم کو تب ہی ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہ اچھے بنیں گے کیونکہ اس طرح اگر ہم اس کو لو فلیم پر بنائیں گے تو یہ اپنا اس سے سب سارا پانی چھوڑ دیں گے اور بلکل وہ صحیح اچھے نہیں بنیں گے نہ ان پر کوئی کلر آئے گا تو ہم نے تیز آنچ کرنی ہے اور اس کے اوپر ان کو پکانا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ چکن کی پیسی تھوڑے بڑے ہیں تو ہم درمیان میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک بھی سکتے ہیں یہ ہماری تمام سٹکس تیار ہوگی چکن کی تری بریس سے میرے فورٹین سٹکس بنی ہیں یہ دیکھ لیں میں نے آگ جلائی ہوئی اور اس کو پر میں نے دو سے تین بڑے چمچ میں نے آئل ڈال لیا ہے بہت زیادہ آئل سے نہیں بھرنا تب بھی آپ کا یہ چکن دکھا بوٹی سٹکس نہیں بنے گی اب ہم اس کو اس طرح رکھیں گے تکے ترمیان میں ڈسٹرنس ہے بلکل ایک دفعہ ہی بھر نہیں دینا جس سے تو بلکل بھی وہ چکن تکا بوٹی نہیں بنے گی باقی ہم اس کو فائی منٹس فور ٹو فائی ایک سائٹ سے بنائیں گے اور فور ٹو فائی منٹس دوسری سائٹ سے پکائیں گے ابھی میں اس کو ایک دو دفعہ چیک کروں گی کہ ہمارا جو ہمیں اس کا کلر ریکوائیڈ ہے تھوڑا سا جھلا ہوا جس سے وہ تکا بوٹی کا ایک تیز آتا ہے تو اسی سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور میرا مشورہ بھی آپ کو یہی ہے کہ آپ کم سال آپ آرڈر بائے کر لیں اور اسی کو آپ یوز کریں کسی بھی کامپنی کا لے لیں اور اس کو یوز کریں اور اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے وہ بلکہ گھر میں بنانا مشکل ہے اس کو آپ لے کے یوز کر لیں وہ آپ کے لئے زیادہ ہیزی ہے باقی آپ کی مرضی آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں تھوڑا سکلر آ گیا تھا ایک سائیڈ پہ تو میں اب اس کی دوسری سائیڈ کر لوں گی اور یہ اتنا اچھا کلر لگ رہا تھا ابھی شاید آپ کو ویڈیو میں نہیں نظر آ رہا ہو اتنے زبردست میں نے ٹرائے کیے اتنے زبردست جیسے آپ کسی ہوتل میں بٹھے ہو اتنی اچھی سمیل آ رہی ہوتی ہے اور باقی آپ دیکھیں اس کو اگر ہم تھوڑی آنچ جیسے ہم اس کی حلکے کریں گے یہ پانی چھوڑ دے گا اس لئے ہم نے اس کو فل فلیم پہ بنانا ہے اور فاصلہ رکھے ہم نے چکن اس کے اندر ڈالنا ہے بلکل بھرنا نہیں ہے یہ تھوڑے سے پوائنٹ سے جن کو آپ مائن میں رکھیں گے تو آپ بڑے بڑے شف سے بھی اچھا چکن تکہ بوٹی سٹکس گھر میں تیار کر لیں گے کوئی اس کے لئے انگیٹھی اور بڑی بڑی چیزیں بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بیکنگ کے لئے بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو جسٹ فرائی پین میں اسی طرح ہم دوسرا بیج اور تیسرا بیج بھی ڈال کے ان کو ہم بہت اچھی طرح پکا لیں گے پاکہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جن سے آپ کے بہت اچھے چکن تکہ بوٹی بنیں گے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آپ جاہے کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں کیونکہ یہ میں نے ایکسپیرمنٹ کیا اور میں نے بنائے پھر ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سارا وہ ڈیٹیل میں بتایا کہ کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں اور کیوں ہمارا چکن اچھا نہیں بنتا کن چیزوں کا ہمیں خیار رکھنا چاہیے ان چکن تکہ بوٹی سکس کو ہم روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو مجھے رائس پسند ہے اور میں ان کو رائس کے ساتھ ہی سرف کروں گی اور یہاں بھی میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی کہ آپ ریسپی ظاہر سی باتیں ہم سیکھتے ہیں تو پھر ہم ڈرائی کرتے ہیں اور ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں تو آپ نے پریزنٹیشن جو اپنی کرنی ہے جو آپ کے مائن میں ہے آپ نے بلکل اسی طرح اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ اور کسی زبردست ریسپی کے ساتھ میں آؤں گی ابھی میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گی کہ چکن کتنا جوسی اور ٹینڈر تھا اور کس قدر زبردستہ اس کا مسالہ اس کے اندر تک چکن کے گیا ہوا تھا کھانے میں اتنا مزہ آیا اور آپ بھی مسٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا بہت سے لوگ ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ مسٹرائب کر لیں اور بہت سے لوگوں کا شکریہ جو دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لئے بھی راہ بہت آسان ہوگی تو سٹے ہیلڈی اور اچھا کھائیں اچھا سوچیں دعائیں 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 میں یاد رکھیں اور لاکھیں سبسکرائب مسٹرائب کریں اللہ حافظ